بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے رحمت کی کرن کہتے ہیں میں آپ کے آنگن میں آیا ہوں ایک روشنی ایک نوید لے کر وہ نوید جو نوید صبح بہار ہے وہ مقصد جو زندگی کا مقصد جس نے مقصد کو پا لیا اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا گویا جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گا کہ یہ جو نظام ہے اللہ کی مغفرت کا اللہ کی عطا کا اللہ کے قرب کا یہ کل دین آپ مجھے اپنے دو جملوں میں سمجھا دیجئے محض دو جملوں میں دو مصروں میں پورا دین بتا دیجئے کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا برجستہ جواب دیا اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں کی خدمت یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ مکمل دین ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھی زی لذیز جب ڈش تیار کی جائے سامنے رکھی جائے جب تک اس پر گارنشنگ نہیں ہوتی تو اس کی لذت دیکھنے والے کو نہیں پہنچتی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو بظاہر تو چھوٹی نظر آئیں گے آپ کو کیونکہ ابھی آپ کی پاکٹ پر کوئی اتنا بارے گرا نہیں ہوگا لیکن برد حشر اس کا عجر اور اس کا ریٹن بہت بڑا ہے جی ہاں جیسے کہ آپ سنتے آ رہے ہیں رمضان مبارک میں انگنت لوگوں کو سہری اور افطار ایزارہ اس برز بھی جس پر لاکھوں مسلمان روزہ افطار کریں گے ویسے ہی کھلانا کتنی بڑی عبادت ہے تو تطعیم اتعام کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اللہ کے تمام علیاء نے یعنی غوثِ آزم جیلانی نے خواجہ غریب نواز نے بابا فرید نے سب ہی نے یہی فلسفہ سمجھایا ایون بابا فرید کا تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ دین کے چھے رکن ہے چھٹا رکن روٹی ہے تو کھلانے پھلانے کے حوالے سے اتنی بڑی عبادت مذکور ہوئی قرآن میں کہ تطعیم اتعام کا فلسفہ جس نے جان لیا اس نے اللہ کے قرب کو پا لیا اللہ کی رحمت کو پا لیا اور پھر ماہ رمضان ماہ سیام اللہ کا وعینا پھر اس میں روزے دار جو اللہ کے لئے بھوکا ہے اور کھائے گا بھی اللہ کے لئے اسے کھلانا یہ قدر عظمت کی نشانی ہے وہ بڑے با عظمت لوگ ہوں گے وہ بڑے بانصیب لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں گے صرف چار سو روپے جی ہاں صرف چار سو روپے میں ایک شخص کو آپ افطار اسی انداز سے خوانِ نحمت پر کروا سکتے ہیں جیسا آپ اور میں اپنے دستر پر کرتے ہیں تو آئیں بڑھ چڑھ کر بہت سارے اللہ کے بندوں کو روزہ افطار کروائیں اور ایک شخص دس ہزار بندوں کی ذمہ داری لے لے ایک شخص بیس ہزار کی لے لے ایک شخص ہزار کی لے لے ایک شخص پانچ سو بندوں کی ذمہ داری لے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اس کے علاوہ اگر آپ رمضان مبارک میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچوں کو بچیوں کو مہینے بھر کا راشن دینا چاہتے ہیں کہ عید ان کے لئے نوید بنے تو آپ بارہ ہزار روپے کاتیا پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی زکاة سے اور اپنے اتیات سے اپنے نفلی صدقات سے ان تمام لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں ارے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں بس محض یہ کر کے کہ اللہ کی راہ میں کچھ اتیہ دیجئے اس کے مبارک مہینے میں اور ہینڈ پمپ یعنی پانی پیاسے کے لئے پانی اللہ کے نبی نے فرمایا پانی وہاں پلایا جہاں پانی نہیں تھا تو گویا تو نے اسے زندہ کر دیا اور وہاں پانی جہاں پانی محسر تھا گویا ایک غلام ایک گردن ازاد کرنے کا حکم فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہینڈ پم ہم وہاں لگائیں گے جہاں پانی نہیں ہے ہے تو گندہ ہے مختلف امراض کا ذریعہ بنتا ہے تو صاف پانی کا ہینڈ پم لگانے کے لئے آپ صرف پینتیس ہزار روپے دیں گے خواجہ غریب نواز میں آپ کے مرہوم والدین کے نام آپ کے نام کسی کے بھی نام ایک سبیل لگا دے گا پانی کی لوگ پانی پیتے رہیں گے اللہ کی رحمت کی بھوندیں آپ کی گھر پہ گرتی رہیں گی ناظرین اکرام ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مستند اور بہت ہی باویقار علم الدین حضرت اللہ مولانا لیاقت حسین عزری صاحب تشریف فرمائے میں حضرت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ایک نوجوان خوش گلو خوش الہان صنعہ خان رسول جنابِ ماسٹر سمیر احمد تشریف فرمائے آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں ساتھ ہی اللہ کی حمد سے آغاز کروں گا تاکہ رسالت میں آپ کے احکامات سنے اللہ مولانا جی خذر ہے تیرے دربار میں ہم ہاں آذر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ ہاں کرم اللہ کرم اللہ ہاں کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ ہاں کرم اللہ ہاں کرم اللہ ہاں کرم اللہ ہاں کرم ہاں لہ ہاں ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا میں خشر میں میرا رہ گے جا ہے بھرم اللہ آ کرم اللہ آ کروں در ہے تیرے دربار میں ہم اللہ آ کروں اللہ آ کروں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماسٹر سمیر احمد حمد باری تعالی سے پروگرام کو ظاہر ہے آپ مزید اس کو رانق بخش رہے تھے اللہ کی حمد ہے اور تمام حمد اسی خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے اللہ ملعاقہ حسین عزری صاحب حضور مستقینِ زکاة بھی اس وقت منتظر ہیں اور نگاہیں جو ہیں وہ افطار کے خوان کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ روزہ بہت سارے رولر ریاض میں انہیں دیکھا لوگ روزہ اس ویسن رکھتے کہ انہیں یہ انہیں تو بس جس وقت دستیاب ہو تب ہی افطار ہوتی ہے ان کی تو اب وہ دستیاب ہی نہیں ہے کچھ افطار کے لیے تو اب ان کے لیے ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیلا یکون الدولتم بین الاغنیائی منکو دیکھیں سلمان بھئی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کسی کو دولت اتا فرمائی کسی کو نہیں اتا فرمائی اللہ یبسط الرزق قدیم یہ شاء و یقدر یہ رب تبارک و تعالی بس تو قدر کا مالک رب تبارک و تعالی ہے لیکن جن کو اللہ نے دولت اتا فرمائی تو ان کو بھی اللہ نے ایک امتحان کے اندر مبتلا کیا اور ان پر یہ فریضہ رکھا حقوق مالیہ کو ان کو اوپر لازم کیا کہ اللہ نے جو دولت اتا فرمائی ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو کر نہ رہ جائے امیر امیر سے امیر تر نہ ہوتا جائے اور غریب غریب سے غریب تر نہ ہوتا جائے بلکہ اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے اور یہ ایک سیل رواق کی طرح چلتا رہے اس کے لئے رب تبارک و تعالی نے سال میں ایک مرتبہ زکاة کو فرض کیا اللہ کا ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خود من اموالہم صدقتا تطاخرہم و تزکیہم بیا سبحان اللہ فرمایا ان سے مالوں کو لیجئے اور مالوں کو لے کر ان کو پاک کیجئے یہ بھی پاک ہوں گے ان کے مال بھی پاک ہوں گے کیا کرنا ہے سال کے بعد آپ نے زکاة کو ادا کرنا اس سے مال پاک ہو جائے گا آپ پاک ہو جائیں گے بلکہ آپ کا حسار حفاظت آپ کے مال جو ہے وہ ایک پروڈیکشن کے اندر اور حساب کے اندر حسار کے اندر آ جائیں گے حسینو اموالکم بالزکاة اپنے مالوں کو زکاة دے کر قلو کے اندر بند کر لو اللہ اکبر اور پھر اس پر عجر کتنا بڑا قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیدِ اللَّهِ قَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلْ فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ پر بھائے اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں جیسے ایک دانہ قَمَثَلِ حَبَّةٍ ایک دانہ زمین کے اندر بویا اور اس ایک دانے سے اَمْبَدَتْ سَبَعَ سَنَابِلْ سات بالی نکلیں سات بھٹے نکلیں سات لچے نکلیں جو کہلیں فِي قُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئةُ حَبَّةٍ ہر ہر بالی کے اندر سو دانہ ہے ایک دانے سے سات بالی ہر بالی کے اندر سو دانہ ایک کے بدلے میں سات سو وہ فرمائے یہ بھی مادود نہیں ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ نَعْلِمْ فرمائے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور قدرت مادود نہیں ہے وہ جتنا چاہے عطا فرما جس کو چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے کچھ لوگ وہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمیر چونکہ ہمارا دین کا ممباو مرکز وہ ہے قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں پھر ہم ہی کیا زوتے دینے کی ہم امیر ہیں تو یہ ہمارا نصیب ہے وہ غریب ہیں تو وہ ان کی قسمت ہے اَنُتْعِمُ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ عَطَعَمَا ہم کیوں کھلائیں ان کو کھلانا چاہتا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کھلاتا فرمایا نہیں نہیں کم اقل تم سمجھے نہیں میرے رب نے تجھے دیکھ کر بھی امتحان کے اندر کہ تُو کھلاتا ہے یا نہیں تُو کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا ہے ان سے پوچھو جن کو اللہ نے عطا فرمایا عطا فرمانے کے بعد دیکھیں کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرش کیا وَيُتْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمُ وَأَسِيرًا فرمایا کبھی وہ یتیم پر خرش کر رہے ہیں کبھی اسیر و قیدی پر خرش کر رہے ہیں کبھی مسکین پر خرش کر رہے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو اللہ اکبر یہ کیوں خرش کر رہے ہو اللہ اکبر اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُکُرُ برمان کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے کوئی شکر گزاری نہیں ہے کوئی ہمیں تینکیو کا نہیں ہے کہ میں ہمیں کوئی تینکس کہے گا کچھ بھی نہیں فرمایا ہمارا رب راضی ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے خوشنودی کے لیے یہ خرش کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کا مال پاک ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے اور ایک کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ سات سو گناہ عطا فرماتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھئے خوشہ غریب نواز ویل فیٹرس کرتا کیا ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ عزت و وقار کے ساتھ کسی کی توہین نہیں کرتا دوسرا آج کل شیرٹیاں تو مختلف ہیں کئی شیرٹیاں ایسی ہیں کہ مال پڑا ہوا ہے ٹرکوں کے ٹرک اور آگے پہنچ نہیں پا رہے وہاں ہاں دے رہے دے رہے بھائی جمع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ یہ آگے بھیجنے یہ بھی بڑی امانت کا معمی ہے بڑی آزمائش خوشہ غریب نواز ویل فیٹرس جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جمع جمع ہی کرتا ہے جمع نہیں کرتا جمع نہیں کرتا بلکہ آگے ہی بھیجتا رہتا اللہ اکبر اور دوسری جو اصل بات کہہ رہا تھا میرے جن سے نکل جائے گی کہ وہ ریسپیکٹ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر کہا فرمایا کہ تم جو ہے فقیر کو دو مسکین کو دو نمس صدقاتو للفقراء والمساکین والعملین آلیہ سب کو دو لیکن فرمایا کچھ فقیر ایسے ہیں کہ جو سفید پوش لوگ چھپے ہوئے ہیں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نہ جا کے مانگتے ہیں نہ لوگوں کو پکڑتے ہیں سلمان بھئی یہ سنیے گا یہ آج کی پورام کی مرکزی چیز ہے قرآن بیان کر رہا ہوں ہے فرمایا زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے نہیں جی فرمایا انجان آدمی ان کو سمجھے گا کہ نہیں یار یہ فقیر نہیں ہے لیکن ان کے گھروں کے حالات جا کر دیکھو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاریفوں بلکل تاریفوں بسیماہم لا يسعلون الناس الحافا فرمایا لوگ آج ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم نے تو زکاة دینی ہے کوئی بھی بندہ سامنے آجا دے دیں گے ہمارے نہیں 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 آپ کی یہ سمجھ داری بھی ہے کہ آپ نے زکاة بھی دینی ہے اور زکاة کو مستحق تک بھی پہنچانا ہے تاریفوں بسیماہم لا يسعلون الناس الحافا وہ لوگ اسے لپٹ لپٹ کا سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ چھپے بیٹھے ہیں آؤ آگے بڑھو ان کو تلاش کرو تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچاؤ بہت اچھی بار یہ کام خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے ماننے والے کر رہے ہیں داتا صاحب کے ماننے والے کر رہے ہیں پیران پیر کے ماننے والے کر رہے ہیں اسی اسی نہج کو چلا رہے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے فرمایا اسلام کا ٹائٹل اور اسلام کی پہچان کیا ہے فرمایا کھانا کھلاو بوکھے کو اور کو جاننے والا ہے نہ جاننے والا ہے سلام کرو بہت خوب اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ایک خوبصورت میسج اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں فراہم کر رہے تھے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ یہ غریب نواز کے نام پر ہے گزشتہ ایک دہائی سے زائد انسانیت کے شعبے میں زندگی یعنی پیدائش سے لے کر موت تک انگنت شعبہ جات میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے دنیا میں دو عرب سے زیادہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں مگر انسان کتنے ہیں اے آپ تلاش کرنے نکل جائیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو انسان کتنے ملے میرے نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس برس تک تو بتایا ہی نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے ہرگز نہیں بتایا چالیس برس یہ بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے انسان بولتا ہے تو سچ بولتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا دوسروں کی مدد کرتا ہے یعنی بڑوں کا اترام کرتا ہے چھوٹا پر شفقت برتتا ہے انسان ایک کامل انسان کیا ہوتا ہے چالیس برس آپ نے بتایا انسان انسان کا حساس کرتا ہے انسان انسان کی مدد کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں بہترین لوگوں ہیں جو لوگوں کے لئے دوسروں کے لئے نفع بخش ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ میں انہی لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آئیں اللہ کی مدد کے طلبگاروں ہمارے کام نہیں ہوتے ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے سب سے بڑی آر ہم خود ہیں ہمارے اپنے ہر معاملے کی رکاوٹ کے آگے ہم آڑے کھڑیں جب تک ہمارا وجود سامنے سے نہیں ہٹے گا تب تک تب تک اللہ کی رحمت حق کو ہم نہیں پا سکتے تو آئیں اس وجود کو ہٹائیں جو نفس امارہ ہے اور ہماری شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں کرنے نہیں دیتا غریب ہو جاؤ گے پیسے تمہارے پاس ہیں ہی اتنے سے اس میں سے ان کو دے دو گے تمہارے پاس بچے گا کیا جو دو گے وہی بچ جائے گا بڑے بڑے کہتے تھے پیسہ کیا سینے پر رکھ کے لے کے جاؤ گے میں آپ سے کہتا ہوں جس ڈھائی فیصد کا حضرت نے حکم دیا نا بھی اور اللہ حکم دے رہا ہے یہ ڈھائی فیصد زکاة جو آپ دو گے نا یہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ تمہارے سینے پر ہوگا قبر میں اور نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پ جو ہے تمہارا یہیں پڑا رہا جائے گا اور اس پہ لوگ لڑیں گے مریں گے ختم ہو جائے گا باقی رہے گا وہ ڈھائی فیصد تو مال بھی قبر میں جاتا ہے وہ جو اللہ کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو اپنے میزبان صحیح سلمان گل کو اجاز دیجئے ناتی رسول مقبول ماسٹر سمیر سے سنتے ہوئے ہم اور آپ رخصت ہو رہے ہیں آئیں سرکار دو عالم کو یاد کریں اور انہیں خراج پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ انسان مدینے میں رہے بن من کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کرسا یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو مجھے انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم آ آ آ آ آ آ آ آ